بھائی برمینگم کے اندر سٹیشن ہیڈ قزم فرانس کے اندر سٹیشن ہیڈ کوئی خاندن کے ان کے لوگ نہیں بچے جن کے پاس نوکلیاں نہیں ہیں اور ہمارے بچے سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں پاکستان کے لوگ بیالیس فیصد بچوں کے پاس سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کو ہم کھانا صحیح نہیں دے پا رہے ہیں پانی ہمارے پاس پانی کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ چندوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں جن کی وجہ سے نوپت یہاں تک پہنچی جن کی وجہ سے جن کے کرتوت آج پاکستان فیس کر رہا ہے پاکستان آج گیس کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں کس کے کرتوت ہیں ہم تو بیس دن ہوئے حکومت میں آئے ہیں اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھتے نہیں ہیں اور ڈاکو کو ڈاکو کہہ دو تو بہت مائنڈ کرتے ہیں دیکھیں جی میں آپ کا پھر یہ لفت جو ہے میں حضب کرتا ہوں دیکھیں آپ جو بھی بات کرے بلکل پگر کے ساتھ کرے جنابے سپیکر کرپشن کے اوپر ہمدردی نہیں دکھائی جا سکتی ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے ہم سعودی عرب گئے میں آپ کا بتاؤں اگر یہ حکومت بیٹھی ہے یہ کابینہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اگر سر ہم ابھی سعودی عرب گئے وہاں پہ فور سیزن فارمولا لگایا تھا کراؤن پرنس نے فور سیزن فارمولا کیا تھا اس نے دیڑھ سو کرپترین آدمی کو پکڑا جو پچھتر لوگ تھے ان کو ناشتے کے بعد الٹا لٹکاتے تھے دو گھنٹے پچھتر لوگوں کو رات کو الٹا لٹکاتے تھے دو گھنٹے اب ہمیں اب ہمیں یا تو یہ کرنے دیکھ ان کے ساتھ یا پھر جو ہے آپ بتا دیں کہ یہ ملک کو ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے یہاں پہ ان کو کہیں کہ یہ چور ہیں مائنڈ کر جاتے ہیں جی میرے زمداری میرے زمداری ہے اور آپ کی زمداری ہے آپ کی زمداری ہے میں اپنی زمداری دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں میں اس اسمبلی کا کسٹوڈین ہوں اور بینگ ایک کسٹوڈین آب دا ہوس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں لیکن میری صرف ایک میری صرف ہم نے یہ تیہ کرنا ہے اس ملک کو کیسے چلانا ہے اس اسمبلی کو صرف چلانا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کو چلانا اصل مسئلہ ہے آپ ملک کیسے چلائیں گے میں پھر بھی کہتا ہوں ایسی بات نہ کریں میرا کام ہے اس اسمبلی کو چلانا آپ کسٹوڈین آف دا اسمبلی ہے اور اسمبلی کا کام ہے ملک کو چلانا میں صرف آپ کو ایک ارز کر دوں جس طرح سے انہوں نے پیچھے ملک چلایا ہے دو ڈیکڈز میں تین ڈیکڈز میں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا میں اس طرح کہتا ہوں کہ تھوڑا بریک دے گئی اور اس کے بعد جو نا سر یہ کانکلوڈ میں کر دوں میری بات پوری ہو جائے سر اتنی محبت کا اظہار اتنی محبت کا اظہار ضرور کیجئے ہمارے پاکستان ہماری محبت سب کے ساتھ ہے ہماری محبت آپ کے ساتھ بھی ہے اور سب کے ساتھ ہے جو کہ یہاں ممر ہے میں سب کیلئے میں ریسپیکٹ ہے اور سب کو میں ساتھ بھی چلوں گے انشاءاللہ لیکن سر یہ بات یہ ہے کہ یہ داستان جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے سننا بھی چاہتے ہیں اور پتہ بھی ہے مجھے آپ بتائیے ان سے پوچھے کوئی آپ اس طرح کریں کہ ابھی ایجنڈا کو آگے لے کے چلتے ہیں جو ایجنڈا کیونکہ ابھی تو وہ بھی باہر ہے اور سار ایجنڈا سر میری بات پوری مکمل ہو رہے ہیں پھر جیسے آپ کہیں گے تو آپ کا بات کون سنے گا آپ صرف میڈیا تو سنے گا لیکن وہ تو نہیں ہے سر مجھے میڈیا اور پاکستان کے لوگ میرے لیے ہاں میں ان لوگوں کا میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے یہ تو سارے جو ہیں جی جی بسم اللہ چودری صاحب بسم اللہ سر میری جو عرض ہے آپ صرف یہ دیکھئے پروجیکٹڈ پاکستان براد کاسٹنگ کارپریشن کا جو اس وقت آپ کو ہمیں پیسے چاہیے ساڑھے پانچ ارب پانچ ارب پچیس کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے یہ ریڈیو چلانے کے لیے حکومت چار ارب روپیہ پہلے دے رہی ہے ایک ارب پچیس کروڑ روپیہ کا لاؤس ہے اگر ہم ایک ارب پچیس کروڑ روپیہ کا لاؤس اس سال کریں گے ایک ارب پچیس کروڑ کا لاؤس اگلے سال کریں گے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ ریڈیو اگلے پانچ سال میں مکمل بند ہو جائے گا ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے اس کو بچانے کے لیے اور انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ٹیکسی ڈرائیور نیو یوک نیو یوک میں ٹیکسی چلاتا تھا اس کو یہاں پہ بلایا ڈی جی ریڈیو بنا دیا ساڑھے چار لاکھ روپے میں جو کہتے ہیں ہمارا فرض ہے لوگوں کو نوکریہ دینا یہ فرض ہے لوگوں کو نوکریہ دینا شرم کی صرف کمی ہے نوکریہ دینا مسئلہ نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ پھر بھی میں بڑے نائس اور بڑے الفاظ جوہاں شوگر کوٹیڈ رکھوں ڈاکوں کو ڈاکوں نہ کہوں چور کو چور نہ کہوں اور لٹیرے کو لٹیرا نہ کہوں یہ تفظ آپ کی مرضی ہے چہدی صاحب ایک بات لات رکھیں اسمبلی کی تقریر ہوتی ہے اور جلسی کی تقریر ہوتی ہے سر اسمبلی کو آپ کو اسمبلی کی تقریر اور ہوتی ہے پاکستان کے لوگوں کا بھی ڈیکورم ہے میں یہ کہتا ہوں بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن یہاں پر ایک کڑے اعتصاب کی ضرورت ہے صرف میں یہ کہتا ہوں